دلی کے تیس ہزاری کورٹ میں وکیلوں اور پولس کے بیچ ویواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج پانچ دن بیچ جانے کے بعد بھی معاملہ شانت ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے جس سے عام لوگوں کافی دکتیں ہو رہی ہیں جب لوگ کورٹ میں اپنی تاریخ پر پہنچے تو انہیں پھر سے تاریخ دی جا رہی ہے وہیے وکیلوں اور پولس کے بیچ کا ویواد فرحال تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے اپنی تاریخ پر بار کاؤنسلے آف انڈیا کے دفتر میں کارڈنیشن کمیٹی کی بیٹھک چل رہی ہے اور یہ بیٹھک کسی لیے چل رہی ہے تاکہ کوئی نتیجہ نکلے کچھ نہ کچھ سامنے آئے ہمارے ساتھ سجترہ مخرجی جو چکی ہیں سجترہ سابطر پر دیکھا جائے تو جس طرح سے یہ پورا مسئلہ ہے بیٹھک فیلحال چل رہی ہے ایک بیٹھک اور بھی پہلے ہوئی تھی وہ بھی بے نتیجہ ہوئی یہ بیٹھک ہو رہی ہے کتنی بجے بیٹھک شروع ہوئی ہے کب تک ابھی بیٹھک ایرور چلے گی دیکھیں آدھتے یہ بیٹھک جو شروع ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ چار بجے بیٹھک شروع ہوگی لیکن فیلحال جو بیٹھک شروع ہوتے ہوتے آراؤنڈ پانچ بج گیا تھا یعنی کہ پانچ بجے سے یہ بیٹھک شروع ہوئی ہے تقریباً بیس میمبر جو تھے وہ اس بیٹھک میں آئے اور اس کے بعد ایک کے بعد جو جتنے بھی بارز کے جو بھی کارڈینیشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ آنے شروع ہو گئے مہاویر شرما جی جو ہے وہ مہاویر شرما جی جو چیئرمن ہے وہ آئے کارڈینیشن کمیٹی کے جہویر سنگھ چوہان اور تمام جو لوگ ہیں دھیر سنگھ کسانہ ان کے ساتھ ہی تمام میمبرز جو ہیں سب آ گئے تھے شروعات میں ہی ان کے ساتھ لگاتا ہے میمبرز کا آنا شروع ہو گیا تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ آراؤنڈ لگ بھگ پانچ بجے کے قریب یہ جو میٹنگ ہے وہ شروع ہوئی ہے فیلحال ابھی تک جو میٹنگ ہے وہ چل رہی ہے اور ان کا ابھی تک کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہلچل ہے جو انہیں بار کے صدق سے ہیں شہادرہ ہو کرکڑوما ہو یا انہیں جگہ کے سب ہی کا آنا جانا لگا ہوا ہے لیکن کوئی کچھ بتا نہیں رہا ہے سب ہی کا ایک ہی کہنا ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے اور تمام چیزوں پر چرچہ ہو رہی ہے آدیتیا نہیں اگر اس طرح بات کی جائے جس طرح سے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اس پر چرچہ کریں ہم اور دیکھا بھی جارہا تو کیا بار کانسل آف انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے اور کامپلیکیٹیو ہوتی جا رہی ہیں ہمیں بیٹھ کر نشتانت کرنا چاہیے کہ اس پر بھی چرچہ سائد ہو رہی ہوگی ضرور آدیتیا نشت طور پر ہم یہ مان سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے ایک تو ویڈیو کل وائرل ہوا تھا جو ڈی سی پی ہے مونکہ بھاردواج کا ایک ویڈیو آج وائرل ہوا دو ویڈیو تھے دونوں میں ہی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وکیل جو ہے وہ کافی آکرامک ہے اور مونکہ بھاردواج جو ہے وہ آج کی ویڈیو کے اگر بات کر رہے تو ہاتھ جوڑ رہی ہیں سب سے یہ تمام چیزیں لیکن آدیتیا میں یہاں پر بتا دوں جیسے ہی کوڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی تھی اسی دوران جب سب ہی لوگ اندر جا رہے تھے تو میں نے دھیر سنگھ کسانہ جو جنرل سیکیٹری ہے ان سے اور جیویر سنگھ چوہان دونوں سے بات کی انہوں نے یہ بتایا جیویر سنگھ چوہان جو سیکیٹری تیس ہزاری کورٹ کے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈم میں جو موقع واردات پر وہاں پر موجود تھا وہاں کی جو استطیتی کافی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہنساتمک جو پولیس والے ہیں وہ ہو گئے تھے اور میں نے خود ڈی سی پی مونکہ بھاردواج کو کال کیا تھا اس کے کال کرنے کے میرے تقریباً دیر سے دو گھنٹے بعد وہ آئی تھی اور تب تک استطیتیا کافی گبھیر ہو چکی تھی گولیاں چلی تھی وہاں پر اور کافی ہنسا جو ہے بڑھ چکا تھا تب کا یہ ویڈیو جو فوٹیج ہے وہ دکھایا جا رہا ہے جو حقیقت میں ہوا یعنی جو سٹارٹنگ میں ہوا جب لوگ اپ میں وکیلوں کو کھیج کر لے جایا گیا مارا پیٹ آ گیا اس کے بعد گولیاں چلائی گئے یہ ساری چیزوں کو دبا دیا جا رہا ہے کچھ ایڈیٹنگ ویڈیو جو ہے کچھ ایک چھوٹے موٹے کلپ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اپنے پکش میں بات کرنے کے لئے تو اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں آدیتیا نہیں صاحب طور پر دیکھا جا یہ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن نشکرش جو ہے وہ باتچیت سے ہی نکلے گا اور صاحب طور پر جو وکیلوں کی ایک مانگ ہے کہ بار بار جتنے بھی وکیلوں کے بیان سنے جا رہے ہیں آپ بھی باتیں کر رہے ہیں سب یہی جواب دے رہے ہیں کہ جب تک ان کی گرفتائیں نہیں ہوتی جنہوں نے کہا ہے آدیش آدیش دیا ہی گولی چلائی جائے اور جنہوں نے گولی چلائی ہے ان پر جب تک 307 کا مقدمہ نہیں لکھا جائے گا تب تک ہم ہرتال پر آئیں گے سب کا یہی کہنا ہے تو کیا باتچیت کا ایک مسئلہ سامنے نکلے گا یا اسی طرح پردرشن کر کے معاملہ سامنے نکلے گا آدیتیا باتچیت سے مسئلہ سنجھانے کی کوشش کی جاری ہے جائیویر سنگھ چوہان نے بھی یہی کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ باتچیت سے جو مسئلہ ہے وہ سلج جائے ان سے میری اس مشہ پر بھی بات ہوئی کہ کب تک سٹرائک چلے گا آخر کب تک لٹگینٹس جو ہے وہ پریشان ہوں گے تو ان کا سافتر پر کہنا تھا کہ ہم خود بھی چاہ رہے کہ یہ مسئلہ جو ہے باتچیت سے سلج جائے اور ہم اس کے لیے ہم نے پہل بھی کی تھی ہمارے پاس قاعدہ فون آیا تھا کل اور اس کے بعد کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ جو ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں ہوئی اس کے بعد جب ہم وہاں پر گئے تو چیزوں کو جو ستیاں اتپن نے ہوئی اس کو دیکھ کر ہم بھی شوق تھے کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ کوئی جو ادھیکاری ہوں گے وہاں پر موجود ہوں گے پٹیالا کورٹ کے باہر جب میری بات ہوئی تھی آجتے ہیں ان سے تب انہوں نے کہا تھا کہ دو ادھیکاری سے ہماری میٹنگ ہوگی لیکن یہاں پر جو ہے میٹنگ جو ہے ہوئی نہیں ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے جو سوچا اس کے اُلٹی ہوا ہم نے تو دلی ہائی کورٹ نے جو آدیش دیا تھا یعنی کہ جو سجھاو دیا تھا کہ آپ لوگ آپسی یہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ کیجئے ہم بھی یہی کوشش کر رہے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں دوسری اور آدیت ہے آج بار کاؤنسل آف انڈیا میں یہ میٹنگ جاری ہے تو یہاں پر شہدرہ بار کے کافی سارے جو میمبرز ہیں وہ آئے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں ہورڈنگ تھا اس میں جو تین جو لویرز ہیں ان کے یہاں پر جو ہے جو لویرز کی تصویریں تھیں اور ان تصویروں میں صاف طور پر آپ کو بتا دیں یہاں پر آدیت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جسٹس چاہیے ہمارے بات کو دبایا جا رہا ہے یہاں پر جو لویرز ہیں ان کی ستی بہت نازک ہے ایک کو چیس میں گولی لگی ہے ایک کی ہاتھ کی دو انگلیاں جو ہے وہ پوری طریقے سے اڑ چکی ہے اس کے علاوہ ایک اور لویر ہے وہ بہت بری طریقے سے اس کی بھی سٹی بہت خراب ہے تینوں آئی سی او میں ہے اور سینٹ سٹیفیسن ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر روز کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہے کیسے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کیسے کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں یہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس نہیں دکھا رہا ہے بلکہ ہماری گلتی گنائی جا رہی ہے ہم نے کیا گلتی کی ہے ہم نے پارکنگ کا ایک چھوٹا سا ویباد تھا اس ویباد کو اتنا طول دیا گیا